اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور جن دوستوں کو یہ مسئلہ ہے ان دوستوں کا مسئلہ بھی گیر ہو جائے گا یہ میرے پاس مارڈل ہے نوکیا کا ٹی اے گیارہ چودہ جو کہ بنتا ہے نوکیا ایک سو چھے اس کا مسئلہ یہ آرہا ہے کہ ہم جب بھی اس کے اندر کوئی بھی سیمی لگاتے ہیں تو یہ سروس نہیں دیتا یہ ایمرینسی آجاتا ہے تو یعنی کہ مکمل سروس دینی رہا اگر سروس آتی ہے تو ایک یا دو سینل جو ہے وہ شو کرتا ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں کال کرنے میں مسئلہ آتا ہے ابھی میں آپ کے سامنے آن کر کے اس کو دکھا جتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نوکیا ایک سو چھے مارڈل ہے اس کا کیا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اور جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نائے ہیں ان دوستوں سے چھوڑے سے گزاری سے ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل لائکنوں کو لازم پیس کریں تاکہ ہر آنویل ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتا رہے تو میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں میرا موبائل جو ہے نوکیا ایک سو چھے تی ایک گیارہ چودس میں نے آن کر لیا ہے آن کرنے کے بعد یہ دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا ہمارے پاس جو ہے جو نوکیا کے موبائل ہیں وہ سینل اگر آئیں گے بھی تو ایک یا دو سینل آئیں گے جس سے ہماری سروس تو آئے گی لیکن نہ کال ہوگی نہ جائے گی نہ آئے گی یعنی یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس جائز لکھا گیا لیکن ابھی میں جیسے ہی کال ملاتا ہوں پہلی بات تو ہے کال ہوگی نہیں اگر ہوگی تو وہ آواز سکریج یا کٹ کٹ کے آواز جائے گی تو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ سٹیپ سٹیپ ہماری ویڈیو کے دیکھیں یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ کمنٹس کریں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا یہ دیکھیں میں نے جو ہے ایک سو تیس کو ملایا ہے لیکن ابھی جو ہے کالنگ آپ کو شو کر رہا ہے کہ جا رہی ہے لیکن جیسے کال اگر کنیکٹ ہو جاتی تو یہاں پر جو ہے کال ہسٹری چلنا شروع ہو جاتی یہ دیکھیں کافی دیر کے بعد ہمارا جو موبائل ہے وہ یعنی کہ ایک سو تیس پر کنیکٹ ہوئا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پر سکر میں بلکل ٹراب کر رہا ہے تو آپ نے اس کا جو کنفرم حل ہے جو مین ایزی صرف جمبر کے ساتھ آپ نے اس کو جمبر کے ساتھ کیسے ٹھیک کرنا ہے تو بہت یہ آسان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو سمپل جو ہے آپ نے اپنے موبائل کو اوپن کر لینا ہے تو میں آپ کا ٹائم ریسٹ نہ کرتا ہوئے میں ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کرتا ہوں تاکہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس کی ایزی طور پر سمجھ جا جائے جی تو میں نے اپنے موبائل کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کیتنے زیادہ خاص کام تو نہیں ہوا لیکن یہ دیکھیں یہاں پر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے بھی یعنی کہ کوئی اس کو جمپرنگ ویرائیر چیک کرتا رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے ایک جمپر کے ساتھ تو کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھیں مجھے پہلے لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں کسی نے پہلے بھی چیک کی ہوئے سگریج کر کے جمپرنگ یا اس کو جو ہے شارٹیج کرتا رہا ہے لیکن ان سے صحیح طور پر اس کا حل نہیں ہو پایا تو آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو اس کے کافی سارے آئی سی ریزیسٹین سے کمپونٹس نظر بغیرہ یہاں آ رہے ہیں یہاں پر سے ان کا جو ہے آگے کرنٹ جاتا ہے تو یہاں پر کچھ ایک ایسا کمپونٹس ہوگا ریزیسٹین سے ہوگی جہاں سے اس کا جو پوائنٹ وہ بھی کر رہے ہیں ابھی جو ہے میں سیم کو انسٹ کرنے کے بعد بتا جاتا ہوں ابھی جو ہے سیمپل میں نے سیمپل کو لگا لی ہے ابھی ہم اس کو آنے کرتے ہیں اور بتا جاتا ہوں کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ کونسا یا کونسا کمپونٹ ایسا ہے جو ہے کہ مکمل پاور دینی رہا بہت ہی آسان ہے اس کا آئی سی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سیمپل جمبر کرنا ہے اور امید ہے کہ دوستوں کا یہ مسئلہ ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستوں کا مسئلہ بھی کلیر ہو جائے گا اور جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنویل ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتا رہے اب یہ دیکھیں جو ہے اس کا جو آئی سی ہے میں نے اس کو ڈریک پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے جو موبائل اس نے فل سگنل اٹھائے ہوئے ہیں ابھی یعنی کہ کوئی ڈراؤپ نہیں کر رہا آپ نے جو سیمپل ہے کیسے جمبر کرنا ہے کس پوائنٹ کو کس کے ساتھ جمبر کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی تو دوستو میں نے جو ہے سیمپل اس کو جمبر کر لیا ہے اور میں بھی آپ کو اس کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس کے ساتھ اس کو جمبر کرنا ہے تاکہ آپ کا جو نوکیا ایک سو چھے مارڈل ہے اس کا مسئلہ کلیر ہو جائے سگنل والوں کا آپ کا جو مسئلہ ہے نوکیا ایک سو چھے اس کا سگنل کا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہو جائے تو ابھی میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں زوم کر کے امید ہے ہے کہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ میں نے جمپر کہاں سے کس کو کیا ہے آپ نے سمپل یہاں سے جمپر کرنا ہے اس پوائنٹ سے جمپر کرنا ہے اور آپ نے سمپل جو ہے کسی بھی ایک پوائنٹ کے ساتھ یہاں پر آپ نے اس کو جمپر کر دینا اگر یہاں نہ بھی کریں اگر ویسے اگر آوائر آپ چھوڑنا چاہیں تو ایسے بورڈ کے اندر چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کا جو نوکیا ایک سو چھیک کا جو سیگنل ڈراب کر رہا تھا یہ آنی رہتے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا ابھی جمپر کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو جمپر کیا ہے اس جمپر کرنے سے کیا ہمارے جو سیگنل میں مکمل آتے ہیں سیگنل ڈراب تو نہیں کرتا ابھی جو ہے امید ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور جو دوست ہماری سی ویڈیو پر نئے ہیں ان دوست اچھے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازلی پیس کریں تاکہ ہر آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتا رہے تو ہمارا جو موبائل ہے وہ سیمپل طور پر آن ہو گیا ہے ابھی یعنی کہ جہاں پر یہ کافی ٹائم لے رہا تھا یعنی کہ ایک دو منٹ کے بعد سیگنل آتے تھے آتے تھے تو یعنی کہ ایک سیگنل یا دو سیگنل ابھی یعنی کہ میں نے جمپر کیا جمپر کرنے کے بعد اگر آپ اس کو جیسے میں نے بتایا اس کے ساتھ اٹیج کریں گے تو آپ کو جو سیگنل ہے وہ مکمل طور پر پر فیکٹ رہیں گے یہ دیکھ آپ کو نظر آرہ ہوگا کہ ہمارا جو سیگنل ہے وہ فل آرہ ہے میں جو ہے کال کو ملاتا ہوں ایک سو تیس جو جو ہم نے ملایا تھا کہ کیا یہ کتنی دیر میں کنیکٹ ہوتی ہے یا نہیں تو امید ہے کہ یہ دوستوں کے پاس یہ موبائل ہے ان دوستوں کا مسئلہ بھی کلر ہو جائے گا ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو موبائل ہے اسی وقت جس نے جو ہے کال کو کنیکٹ کر لیا ہے تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ بھی کلر ہو جائے گا اور یہ جو ابھی آپ کو شکنل ڈراب کر رہا ہے ابھی آپ جیسے میں نے وائر کو اوپن چھوڑا ہے آپ نے سیمپل یہاں پر اس کو جمپر کر دینا ہے یہاں سے ادھر جمپر کر دیں یا آپ ادھر جمپر کر دیں یہ جو شنعل اگر اپری بھی ڈراب کر ہے اس کے ساتھ ٹیج کریں گے اس کمپن ایٹ سے اپ جمپر کریں گے اس کے ساتھ ٹیج کریں یا اس verified اس کے ساتھ ٹیج کریں جیسی پینٹ کیسیڑ کر دیں یعنی کہ یہ بھی آپ کی مسئلہ مسئلہ کر دے گا موسیقی